بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس رب و برکت کی ذات کے لئے جو تمام جہانوں کا بربردگار ہے اور کروڑ حدرود و سلام اس کے بعد نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لئے سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم آج جو ٹوپک ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے پہلے تھوڑا سا پرانے کی رویہ اس کے بعد ہم آگے شروع کرتے ہیں اس کو اورگنیزیشنل بیہیوئر میں ہم نے اس طرح سے پڑھا کہ ہم نے اورگنیزیشنز میں انڈویجول کے ایکشن رییکشنز کو سٹیڈی کرنا ہے کیوں تاکہ ہم ان کے ایکشن رییکشنز کو کمپنی کے حساب سے موڈیفائی کر لیں ان کا بیہیوئر ویسا ہو جائے جیسا اورگنیزیشن کو چاہیے تو سب سے پہلی چیزی جو آرگنیزیشن دیکھتی ہیں وہ ہوتی ہے ان کی ایبیلیٹی رکھنے سے بھی پہلے آرگنیزیشن ان کی ایبیلیٹی کا انیلیسز کرتی ہیں ٹیسٹ انٹریبیو کے تھرو کہ ان لوگوں کے اندر وہ ایبیلیٹی ہے جو ہمیں چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے پڑھا کہ ایبیلیٹی کی مختلف ڈائمینشنز مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں ہم نے اس کو انٹیلیکچول ایبیلیٹی اور فیزیکل ایبیلیٹی میں کلاسیفائی کیا انٹیلیکچول ایبیلیٹی کیا کہ ہم نے مختلف ڈائمینشن پڑھی کچھ جنرل ڈائمینشن تھی اور ایک سپیسیفک ہوتی ہے جو کہ جاب سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اور فیزیکل ایبیلیٹی بھی اگر کسی جاب میں اس کی ریکوارمنٹ ہے تو ارگنیزیشن اس کا باقیادہ ٹیسٹ لیتی ہیں کہ whether the person is physically fit to perform the job or not دوسری چیز کہ ارگنیزیشن نے اپنے ایمپلوئیز کو سکھانا ہوتا ہے سپیسیفک ٹائپس آف بیہیوئیرز کہ یہ والے کام ہے جو آپ نے یہاں کرنے ہیں اور یہ کام ہے جو آپ نے یہاں نہیں کرنے اس کے لیے ارگنیزیشن فوکس کرتی ہیں لرننگ کے اوپر تو ہم نے لرننگ کا ٹاپک ڈسکس کیا لرننگ کیا ہے ہم نے اس کو پڑھا کہ یہ بیہیوئیر میں ایک پرمنٹ چینج ہے اور یہ پرمنٹ چینج ان بیہیوئیر آتی کیسے ہے جب آپ کو کوئی نئی چیز پتا چلتی ہے whether you acquire a new knowledge اور جب آپ کو کوئی نئی چیز پتا لگتی ہے وہ پتا کیسے چلتی ہے ایکسپیرینس سے یا ایکسپیرینس سے مراد تھی یا تو آپ خود کسی تجربے سے گزرتے ہو جس کو ہم نے direct experience کہا تھا یا آپ کسی دوسرے کے تجربے سے سیکھتے ہو تو directや in direct experience کے تھو جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہو اور اس سے آپ کے روئیہ آپ کے بیہیوئیر میں ایک پرمنٹ چینج آ جاتی ہے تو this permanent change in behavior after requiring new knowledge is called learning پھر ہم نے اس میں learning کی کچھ theories پڑھی کہ سیکھتے کیسے ہیں ہم یا تو کچھ conditions کے response میں ہم سیکھتے ہیں جس کو ہم نے classical conditioning کا نام دیا یا کچھ operators ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بیہیوئیر کو change کرتے ہیں اور وہ operators دو طرح کی ہیں rewards and punishments کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوئی فائدہ لینے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا ہم society کے members کو دیکھ کے سیکھتے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا تھا social learning اور تینوں کی تینوں techniques organization جو کہ استعمال کرتی ہیں اس لیے ہم نے learning کی انہی تین perspectives کے اوپر focus کیا اب اس کے بعد جو ایک ضروری چیز ہے discuss کرنے والی وہ ہے ایک بندے کی personality کیونکہ personality کے لحاظ سے بھی یہ determine ہوتا ہے کہ یہ بندہ ویسا نکلے گا جیسا ہم چاہتے ہیں یا نہیں اس کے اندر وہ والی characteristics وہ والی qualities ہیں جو ہمیں چاہیے یا نہیں یہاں پہ آکے ہم سب سے پہلے اس چیز کو define کریں گے کہ یہ personality ہے کیا ہم اسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ایک misconception ہے کہ personality means how does a person appears ایک بندہ دکھتا کیسا ہے یہ اس کی personality ہے ہم کہتے ہیں بڑی حالا کیسے ہم کی personality ہے اس کی ہمیں کسی کئی دفعہ کسی کا بولنے کا style اس کی personality لگتا ہے ہمیں کسی کا رکھ رکھا اٹھنا بیٹھنا اس کی personality لگتا ہے ہم اکثر اوقات کسی کی physical appearance کو اس کی personality consider کرتے ہیں دیکھتے ہی کہ یہ بندہ ایسا لگ رہا ہے تو یہ بڑی بڑی چیز کی personality ہے حالانکہ ہماری اس کے ساتھ نہ کوئی لین دین نہ کوئی ڈیلنگ کچھ بھی ہوا نہیں ابھی تو یہ personality ہے کیا چیز اب سب سے پہلے یہ لفظ personality جو ہے personality ایک لاتینی زبان کے لفظ persona سے نکلا ہے persona بی ای آر ایس او این اے اور persona کا لفظ پرانی لاتینی زبان میں استعمال ہوتا تھا ایک ماسک کے لیے یونان میں گریس میں جو گریگ تھیٹر تھا ان کا بہت مشہور تھا اس تھیٹر میں کچھ ایکٹرز آتے تھے کچھ رولز پرفارم کرنے کے لیے کہ یہ ایکٹر آیا ہے اس نے بادشاہ کا رول پرفارم کرنا ہے یہ ایکٹر آیا ہے اس نے شہزادے کا رول پرفارم کرنا ہے یہ ایکٹر آیا ہے اس نے وزیر کا رول پرفارم کرنا ہے تو جس ایکٹر نے جو رول پرفارم کرنا ہوتا تھا وہ اس رول کے لحاظ سے ایک ماسک اپنے اوپر لگا دیتا تھا دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ this person is playing the role of a king or the prince or the queen or something else اب وہ جو ماسک اپنے اوپر لگاتے تھے اس ماسک کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے persona اب اس کی مزید اگر origin میں جائیں اسے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ personality کا لفظی مطلب what we show to others جو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں وہ ہماری personality ہے اب جو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں وہ دوسروں کو دکھانا اس کی لیے تقریباً سب کے سب psychologists یا scholars جس ایک definition کے اوپر agree کرتے ہیں which is the most suitable one آپ کے سامنے یہ لکھی بھی ہوئی ہے definition ایک دفعہ میں اس definition کو پڑھوں گا اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے definition کو تاکہ ہمارے ذہن میں یہ personality کا concept clear ہو جائیں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے a dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment یہ ایک بہت مشہور نفسیات دان ایک psychologist ہے گورڈن آلپورٹ انہوں نے 1937 میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ایک definition دی تھی اور تقریباً سالے psychologists اس کے پر agree کرتے ہیں اب اس definition کا مطلب کیا ہے ابھی تھوڑی درگلی definition کو excite پکرو آپ نے صرف سننا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ what a person shows to others میں کیا پہنتا ہوں کہاں سے گائیڈ ہوتا ہے میرے دماغ سے میری feelings میرے emotions کیا ہیں کہاں سے گائیڈ ہوتا ہے میرے دماغ سے اس کو گائیڈ لائن ملتی ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا گائیڈ لائن کہاں سے آتی ہے میرے دماغ سے یہ جو میرے پاس موبائل پکڑا ہوئے ہیں ہاتھ میں یہ موبائل یا لیپ ٹاپ وہ ہی کرے گا جو اس کے اندر software install ہے موبائل کے اندر جو software install ہے موبائل ویسا ہی کرے گا میں اس کو سائیلنڈ پر لگا دوں گا سائیلنڈ لیں گا کیوں اس کے software میں install ہے میں اگر اس کو ringtone لگا دوں گا وہ ہی ringtone بجے گی میں اس کو vibration پر لگا دوں گا یہ vibrate ہوگا کیوں اس کے اندر system install ہے پھر دکھو یہ جو اس کے اندر system install ہے اس system میں میں نئی apps install بھی کر سکتا ہوں پرانی ایپس ان انسٹال بھی کر سکتا ہوں یہ بھی میرے ہاتھ میں یعنی کہ یہ موبائل ویسا چلے گا جیسا اس کے اندر سافٹ ویئر یا سسٹم انسٹال ہے یہ بھلا سافٹ ویئر سسٹم جو ہے نا یہ ورچول سافٹ ویئر ہر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ورچول نہیں وہ سافٹ ویئر ہے سائیکل لوجیکل سافٹ ویئر ہم میں سے ہر انسان کے دماغ میں ایک سائیکلوجیکل سسٹم انسٹال ہے اب یہ جو سائیکلوجیکل سسٹم ہمارے دماغ میں انسٹال ہے یہ ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے تیسری چیز یہ جو سافٹویر ہمارے دماغ میں انسٹال ہے یہ سافٹویر ڈائنیمک ہے ڈائنیمک کا مطلب یہ کونٹینیوسلی چینج ہوتا رہتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے ہم اس سوفٹ ویر میں نئی چیزیں انسٹال بھی کر دیتے ہیں اور پرانی چیزیں ان انسٹال بھی کر دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے دماغ میں ایک سائیکلوجیکل سوفٹ ویر انسٹال ہے وہ سائیکلوجیکل سوفٹ ویر جو ہے وہ یونیک ہے وہ سائیکلوجیکل سوفٹ ویر جو ہے وہ ڈائنیمیکلی آرگنائزڈ ہے اور یہ سائیکلوجیکل سوفٹ ویر ہمیں بتاتا ہے How to adjust in your environment رہن سہن کیسے رکھنا ہے آپ نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اب دیکھو ہمارے دماغ میں دائنیمیکلی آرگنائز کر دیا گیا ہے کیا چیز ہر انسان کے اندر سائیکلوجیکل سسٹم اور وہ سائیکلوجیکل سسٹم کیا کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ایڈجسمنٹ دوسرے سے یونیک ہے مختلف ہے کس میں ہے اس پوری کی پوری ٹیفینیشن میں سائیکلوجیکل سسٹم پرسنیلیٹی ہے یہ جو ہمارے دماغ کے اندر سائیکلوجیکل سوفٹ ویر انسٹال ہے سائیکلوجیکل سسٹم انسٹال ہے یہ ہماری پرسنیلیٹی ہے اور یہ جو ہماری پرسنیلیٹی ہے ہر ایک کی دوسرے سے یونیک ہے یہ ہمیں بتاتی ہے how to adjust in the environment اور یہ جو ہمارے دماغ کے اندر سائیکلوجیکل سسٹم انسٹال ہے یہ والا سسٹم ہمارا ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہے اب یہ جو ڈائنیمک آرگنیزیشن ہمارے دماغ میں ہے سائیکلوجیکل سسٹم کی یہ کہلاتی ہے پرسنیلیٹی اب یہ والی پرسنیلیٹی ہمیں کانٹینیسلی گائیڈ کرتی ہے کس معاملے میں گائیڈ کرتی ہے یہ پرسنیلیٹی ہمیں بتاتی ہے سوچنا کیسے ہے یہ پرسنیلیٹی ہماری فیلنگز کو ڈیٹرمن کرتی ہے ہماری ایموشنز کو ڈیٹرمن کرتی ہے یہ ہمارے روئیے ہمارے بیہیوئرز کو بتاتی ہے یعنی کہ آپ دکھو یہ جو میری فیزیکل اپیرنس ہے یہ میری پرسنیلیٹی کا حصہ تو ہے لیکن گائیڈ کہاں سے ہو رہی ہے میرا دماغ مجھے کانٹینیسلی گائیڈ کرتا ہے یہ کپڑے پہننے ہیں اس طرح کر رہے ہیں انسین رکھنا ہے میرا دماغ مجھے کانٹینیسلی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے تو سوچیں کس طرح کی ہونی چاہئے ہیں یعنی کہ میری زندگی میں جتنا کچھ ہو رہا ہے میری سوچیں میری فیلنگز میرے بیہیوئرز یہ تینوں کے تینوں مل کے مجھے مکمل کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی تین ڈیمینشنز کا مجموعہ ہماری پرسنیلیٹی ہے وہ تین ڈیمینشنز ہیں کون کون سی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پہلی ہے کاغنیٹیو ڈیمینشن یا تھنکنگ ڈیمینشن یا پرسیپچول ڈیمینشن دوسرا پرسپیکٹیو ہے ہمارا ایموشنل افیکٹیو یا فیلنگز ڈیمینشن یا فیلنگز پرسپیکٹیو اور تیسرا ہے ہمارا بیہیوریل پرسپیکٹیو ان تینوں پرسپیکٹیو اس کو میں تھوڑی دیر تک ڈیفائن کرتا ہوں ایکسپلین کرتا ہوں دوبارہ سے اس سے پہلے اب کسی بندے کے اندر جو سائیکلوجیکل سسٹم انسٹال ہے نا ہم اس بندے کے دماغ میں اتر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا انسٹال ہے جب ہم اس کے دماغ میں اتر کے نہیں دیکھ سکتے ہمارے سامنے صرف اس کا کیا آ رہا ہے ایک بندہ کیا سوچ رہا ہے ہمیں نہیں پتا ایک بندے کے اندر فیلنگز کیا چل رہی ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن جو وہ کر رہا ہے نا اس کا بیہیور اس کی ایکشن ریاکشنز وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہم اس کے ایکشن ریاکشنز کو دیکھ کے اس کے پرسنیلٹی یا اس کے بیہیور کوئی ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آ کے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر ہم کوئی کام دیتے ہیں نا تو وہ کام بڑے دھیان سے کرتا ہے ہم فوراں سے کہتے ہیں کہ یہاں بہت ریسپونسیبل ہیں اگر ہم کسی بندے کو کوئی کام دیتے ہیں وہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ٹرسٹ وردی ہے اس پہ اتبار کیا جا سکتا ہے اگر ایک بندہ اپنا کام دھیان سے نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کیرلیس ہے لا پرواہ ہے کام اچھا نہیں کر رہا اگر ایک بندہ بڑا مختلف سوچتا ہے دوسروں سے تو ہم اس کو کہتے ہیں کریئیٹیو ہے اگر ایک بندہ اس کی سوچیں ہیں اس کو بات سمجھاؤ سمجھ نہیں آتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ڈمب ہے اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ بات بات پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ایموشنل ہے ہم دیکھتے ہیں اگر ایک بندہ بڑے سکون سے رہتا ہے ہر کام کو بڑے طریقے سے کرتا ہے تو ہم اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے چیزوں کو بڑا اچھے سے ڈیل کرتے ہیں اگر ایک بندہ بولتا بہت ہے ہم اس کو کہتے ہیں ٹاکٹیو ہے اگر ایک بندہ بہت زیادہ شرمیلہ سا ہے ہم اس کو کہتے ہیں شائع ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے لفظ بولنے ہیں شائع ٹاکٹیو ٹرسٹ وردی یا اس طرح کی جتنے میں لفظ بولنے ہیں یہ سب کہلاتے ہیں کریکٹریسٹکس آف پرسنیلٹی اور پرسنیلٹی کریکٹریسٹکس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ٹریٹس اور ٹریٹس کیا ہوتے ہیں کسی بھی بندے کی پرسنیلٹی کہ وہ کریکٹریسٹکس جو ایک بندے کو دوسرے بندے سے الگ کرتے ہیں دیز کریکٹریسٹکس آر کالڈ ٹریٹس اب ہمارے اندر جو سائیکلوجیکل سسٹم انسٹال ہے اس سائیکلوجیکل سسٹم کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹریٹس اور ٹریٹس ہماری تین ڈیمینشنز کو کور کرتے ہیں کاغنیٹیو ڈیمینشن جو کہ ہماری سوچیں ہیں ایموشنل ڈیمینشن جو کہ ہماری فیلنگز ہیں اور بیہیوریل ڈیمینشن جو کہ ہمارا رویہ ہے جو ہمارے ایکشن ریاکشن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپرسنیلیٹی is a کومبینیشن of all the traits possessed by an individual using three ڈیمینشن cognitive ڈیمینشن ایموشنل ڈیمینشن اور ہے کیا کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک سائیکلوجیکل سسٹم انسٹال ہے جو دائنیمیک لی اورگنائز ہے جو ہر ایک کا دوسرے سے یونیک ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس والے جو سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اس کی سوچیں ایموشن اور بہیویر تینوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ان تینوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد ہم کچھ کریکٹریسٹک ڈیفائن کر لیتے ہیں جیسے میں نے جب ایکسیمپل دی ہے نا یہ اس کی سوچیں ہیں یہ کاغنیٹیو پرسپیکٹیو ہے جب میں نے کہا ایموشنل یا کام یا سٹرونگ یہ اس کی ایموشنل ڈیمنشن ہے کہ وہ مام ان انڈیویجول دسٹنکٹ کریکٹر ہم کہہ سکتے ہیں پرسنیلیٹی is اکریکٹریسٹک وی اف تینک فیلنگ اور بیہیویگ ہم کہہ سکتے ہیں پرسنیلیٹی کو آل دی کریکٹریسٹک دی دیفائن بیہیویرل ایموشنل ان کاغنیٹیو پیٹرنز آف ان انڈیویجول ہم مختلف طرح سے اس کو ڈیفائن کرسکتے ہیں یہ ساری کی ساری پرسنیلیٹی کی دیفینیشن ہیں اور جو موسٹ کمپریہنسیو دیفینیشن جو کہ گورڈن آلپورٹ نے نائنٹین تھئی سیون میں کمپائل کی تھی کہ ایموشنل انڈیویجول آف دوس سائیکولوجیکل سسٹم سیسٹم دی دیترمن اس ایموشنل اور بیہیوریل اور پرسنیلیٹی کو ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہے ان دی فارم آف ٹریٹس یہ ٹریٹس کی ڈیفینیشن آپ نے ایک باکس میں لکھ کھنی اپنے پاس یہ ٹریٹس کیا ہیں long lasting characteristics of an individual that distinguish one person from the others یہ ٹریٹس کیا ہیں distinguishing quality or characteristics belonging to a person ٹریٹ کیا ہے a trait is a stable characteristic that causes individual to behave in a certain way یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ہوگئے ٹریٹس اس کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے کہ اب یہ پرسنیلیٹی کو ہم میئر کیسے کرتے ہیں پرسنیلیٹی کو میئر کرنے کے لئے دو مختلف طرح کی اپروچ ارکنیزیشن استعمال کرتی ہیں ایک ہے سسٹیمنٹک اپروچ جس میں کوسسنیر فیل کرواتے ہیں کوسسنیر فیل کرواتے ہیں اس میں کچھ سوال لکھتے ہیں کچھ traits کے بارے میں اور اس بندے سے سوال پوچھتے ہیں مثلا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں I like to talk with others strongly disagree سے strongly agree تک skill دیا ہوئے اب جو بھی لکھے گا strongly agree it means talkative ہے اور جو اس پہ لکھے گا strongly disagree it means وہ بہت زیادہ talkative نہیں ہے I prefer to work with others strongly disagree strongly agree جو جتنا زیادہ agree کرتا جائے اس کا ملحب اس کے نہیں یہ ہے systematic approach systematic approach یا questionnaire استعمال کرنے میں دو طریقے ہو سکتے ایک ہوتا ہے self rating اور دوسری observer rating میں بہت ہوئی بسیک آسان سا فرق کہ اگر میری personality کے بارے میں پوچھنا ہے اور questionnaire میرے سے ہی فیل کروا رہے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا self rating میں اپنے آپ کو rate کر رہا ہوں اور observer rating اگر میرے بارے میں پوچھنا ہے تو جو مجھے جانتا ہے اس بندے سے میرے بارے میں کوئس سینئر فیل کروائے جائے یہ کیا کہلائے گا observer rating تو یہ دونوں طرح کی approach organization استعمال کرتی personality کو میرے کرنے لیے determine کرنے دوسری technique جو کہ specialized ہے اسے صرف psychologist استعمال کرتے ہیں باقی سب لوگ اس کو استعمال نہیں کر پاتے specialization کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں thematic techniques thematic perception techniques اس کی کچھ مثال ہے army کا ایک بڑا مشہور تیسٹ ہے کہ آپ کے سامنے ایک تصویر آتی میکا پکچر سٹوری میں آپ نے اس تصویر کے اوپر کہانی لکھی ہے اس کہانی کو psychologist پڑھ کے بتائے گا کہ جس بندے نے یہ کہانی لکھی ہے وہ کس قسم کا بندہ ہے دوسری کاغذ کے اینک گرا کے اس کو فولڈ کر جب کھول تو اس کے ایک عجیب سی شکل بن جاتی وہ شکل کسی بندے کو دکھا کے اسے پوچھتے ہیں کسی کو جانور نظر آتا ہے کسی کو پودا نظر آتا ہے کسی کو بیٹر فلائز نظر آتی ہے اب جس کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے لحاظ سائیک لگے یہ بندہ کیسے ہے اسی طرح ہینڈ رائٹنگ کے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ جس بندے نے یہ ٹیسٹ سے گزرا ہے اس کی پرسنیلیٹی ٹائپ کیا ہے اب یہ دونوں کی دونوں ٹیکنیک ارگنیزیشن استعمال کر سکتی ہیں ایک آنگ تو دیئر کنوینینس یہ تو ہے کہ پرسنیلیٹی ہے کیا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان دی ہے پرسنیلیٹی یہ جو آپ کے اندر سافٹویر ہے یہ سافٹویر انسٹال کہاں سے ہوا ہے یہ جو ہمارے اندر سافٹویر انسٹال ہے اس میں تین چیزوں نے انسٹالیشن میں رول پلے کیا وہ تین چیزیں آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن ہوئی ہیں ان ہیریڈیٹی انوائرمنٹ اور سیچویشن اور ان تین وں کی کونٹریبیوشن اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے یہ لکھی گئی ہے سب سے پہلی چیز ہیریڈیٹی ویراستی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیرنٹ سے لے کے آتے ہیں مثلا ہمارا فیزیکل سٹرکچر کیا ہوگا فیشل سٹرکچر کیا ہوگا جنڈر ٹیمپرامنٹ ہمارا کیا ہوگا مسئل کمپوزیشن ریفلیکس اینرڈی لیویل بیالوجیکل ریدم بہت سارے ہمارے اندر چیزیں چل رہی ہوتے ہیں بہت جزبات ہوتے ہیں بہت ایموشنل ہوتا ہے بہت بہت رسپونسیبل ہوتا ہے یہ اکثر چیزیں بتاتے ہیں کہ اپنی پرسنیلٹی میں 50% سے زیادہ چیزیں جو بھی چیزیں ہم اپنے بیالوجیکل پیرنٹ سے لے کے آئے ہیں وہ ہیریڈیٹی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں بائی ڈیفولٹ ہمارے جینز میں بائی ڈیفولٹ انسٹال آتی ہیں اللہ تعالی کی بندے کا مطلب یہ کہ کسی ایسے خاندان سے بلونگ کرتا ہے جس کی ویلیو سسٹم بہت اچھا ہے جن کے کریکٹرسٹک اچھے ہیں تو اس کی بھی پرسنیلٹی اسی لحاظ سے بہترین اور بہت اچھی پرسنیلٹی ہوگی یہ ایسے ہی نہیں انہوں نے رہے ڈیٹرمنٹ کیا یو ضرب کرتے تھے ریسرچ پرپس کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا بات اب ایک بہن بھائی کو نہیں پتا کہ کسی اور علاقے میں اس کا دوسرا بہن بھائی بھی پتا ہے لیکن جب انہوں نے تیس تیس چالیس چالیس سال سال بات تو پتا جلا ان کی پرسنیلٹی کے ساڑھ بہن بھائی جڑوا اس دنیا میں اور بھی موجود ہے یہ تو ہو گیا اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہت سارے کاغنیٹیو اور اموشنل پیٹرنز ہم انہیریٹنز میں لے کے آتے ہیں دوسرا چیز جو ہماری پرسنیلیٹی کو کانٹیبیوٹ کرتی ہے ہمارے اندر انسٹال کٹیو سوفیئر وہ ہے ہمارا انوائرمنٹ یہاں انوائرمنٹ سے مراد ہے سوسائیٹی یہاں انوائرمنٹ سے مراد ہے وہ سراؤنڈنگز جس میں ہماری براؤٹ اپ ہوا ہے جس میں ہماری پرورش ہوئی ہے اس سے مراد ہے ہماری وہ ریلیجیس سوشل کلچرل ویلیوز نارمز رسم و رواج جنہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں مثلا دور سے سلام کرنا ہے کھڑے ہو کے ملنا ہے بہت سلام کر کے گزر جانا ہے بہت ساری ریلیجیس ویلیوز بہت ساری سوسائیٹل ویلیوز ہم سیکھتے ہیں بہت سے رویے ہم سیکھتے ہیں کہاں سے سیکھتے اپنے انوائرمیٹ سے اب جتنے ہمارے بہیوریل پیٹرنز ہیں بہیوریل پیٹرنز میں زیادہ کانٹریبیشن ہمارے انوائرمیٹ کی ہوتی اور تیسرا ایمپورٹنٹ فیکٹر جو ہماری برسنیلیٹی میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن اس کی کانٹریبیشن بہت ماہینرسی ہے سٹیل سٹیل کی پرسنیلیٹی کا حصہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پرسکون رہتا ہے سٹیبل ہے کام ہے کام اب اس کی پرسنیلیٹی یہ ہے کہ وہ سٹیبل رہتا ہے کام رہتا ہے پرسکون رہتا ہے لیکن جب وہ کسی کو جھوٹ بولتے سنتا ہے تو اکدم سے اس کی پرسنیلیٹی میں اینگر آجاتا ہے اب پرسنیلیٹی میں اینگر ایک ٹریٹ ہے لیکن عام سچویشن میں نہیں صرف اس سچویشن میں پرسن سیز سمون لائنگ رہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ایک دم سے اس کی پرسنیلیٹی میں ایک ٹریٹ آجاتا ہے اینگر ادر وائز اس کی پرسنیلیٹی کیا ہے سٹیبل ہے کام ہے پرسکون ہے ریزنیبل ہے تو یہ تین چیزیں ہیری میجر کانٹریبوشن 50 60 70 90 پرسن تک کانٹریبوشن ہے ہمارے بیہیوریل پیٹرنز زیادہ تر کہاں سے آتے ہیں انوائرمنٹ سے جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم وہاں سے سیکھتے ہیں یا کچھ اکہ دکہ کریکٹریسٹک ویری فیو کریکٹریسٹک آر ڈیرائیب فوم دا سیچویشن انوائیویل لیو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری پرسنیلیٹی کو ڈیٹرمن کرتی ہمارے دماغ میں جو سوفٹویر انسٹال ہے وہ سوفٹویر بنتا کیسے ہے ہیری تیٹی سے انوائیویرمنٹ سے اور تھوڑی سی کانٹریویشن مائنر کانٹریویشن ہے سیچویشن کی اور پھر وہ جو سوفٹویر سائیکلوجیکل سوفٹویر سسٹم ہونے در انسٹال ہے وہ ہر ایک کا دوسرے سے یونیک ہے وہ دائنیمک ہے کہ ہم اس میں نئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں پرانی چیزیں کی پرسنیلیٹی کی ٹائپ کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہوں نیکس سیشن میں ڈسکس کریں گے یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی